جو ریکویسٹ آپ نے سب سب میٹ کرنی ہے اور یہ ٹیمپلیٹ ہے یہ میں نے آپ کیلکریٹ کیا ہے یہاں پہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کون سی غلطیاں موشلی ہم کرتے ہیں جن سے ہو جاتا ہے اکاؤنٹ بین سو کیونکہ سم ٹائم یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میرا ڈیزائن بھی بلکل یونیک تھا اس میں کوئی کوپی رائیڈ نہیں تھا فریز بھی جو ٹیکس تھا ٹیکس بھی میں نے بلکل کلیر دیا جی تو اگر آپ کا بھی ریڈوال پہ اکا� اکاؤنٹ تھا اور بین ہو چکا ہے تو اوفیسلی آپ پرشان ہو گئے کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک لگن سے ایک کسی چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا نتیجہ یہ ملے کہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے تو ہر انسان پرشان ہوتا ہے میرا بھی اکاؤنٹ یہ بین ہو چکا ہے میری اس پہ سیلز بھی آ رہی تھی اور ڈیزائن بھی بہت سارے لگ گئے تھے ہنڈرڈ پلس ڈیزائن تھے اس پہ اپلوڈ کار چکا تھا لیکن کہیں نہیں کہیں جا کے ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے اس میں کہ ہم کسی جگہ پہ جا کے جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دین یہ سٹیپ لیتے ہیں ریڈ بوبل اور جو بھی پلیٹ فورم ہے اون لائن سو کیونکہ جب ہم ان کے پلیٹ فورم پہ ان کے پلی گراؤنڈ میں کھی رہے ہیں تو رول تو ہمیں ان کے فالو کرنے پڑیں گے سو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی بھی پلی گراؤنڈ پہ کھی رہے ہیں کسی پلیٹ فورم پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جو رولز ہیں وہ ہی فالو کریں تو بہتر ہے ادروائز ہم اگر خود سے بننے کی کوشش کریں گے کوئی ٹرک تو ہے نہیں اگر ہیں بھی صحیح تو شورٹ ٹرم ہیں سو ان کا فائدہ نہیں ہے سو لانگ ٹرم کھیلیں آہستہ آہستہ کھیلیں سکون سے کھیلیں اس کے لیے اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کو اگر اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیسے میں آپ کو ایک یہاں پہ ٹیمپلیٹ دوں گا جو آپ ریکویسٹ سینڈ کریں گے انہیں اور دین اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ٹپس شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں جو کہ جب آپ جب بھی پرنٹ آن ڈیمان میں آ رہے ہیں تو جو ڈیزائنز آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ ان کو ایک فولڈر میں سیو رکھیں اپنے پاس ڈرائیو میں رکھ لیں یا اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں سسٹم میں رکھ لیں جہاں بھی صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اپلوڈ کر دیا تو ہمارا ڈیزائن محفوظ ہو گیا اگر آپ جب ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں آپ ایک ڈیزائن بھی کریٹ کر رہے ہیں تو اس کو سیو رکھیں اگر پچاس ہیں سو ہیں ڈیٹ سو ہے ہزار ہے جتنے بھی آپ کے پاس ڈیزائن ہے وہ اپنے پاس سیو رکھیں تاکہ آپ کے پاس اپنا ڈیٹا موجود ہو اگر اور اب یعنی کہ اب میرے پاس جو ڈیزائن میں نے لگایا تھا اب سو ڈیزائن میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور دوسری دن میرا کونٹ بین ہو جائے تو میرے ڈیزائن تو گیا اگر میرے پاس بیک اپ نہیں ہے تو میری ٹائم میری ایفرس اور جو میں نے ڈیزائن دی تھی اس ڈیزائن کو بنانے میں وہ تو ختم ہوگی سو اس لیے جو ڈیزائن ہم نے کریٹ کرنا ہے وہ سیپریٹ ڈرائیو میں رکھ لینا ہے یا فولڈرز میں رکھ لینا ہے آپ نے اپنے سسٹم میں اور دن جب آپ جو ڈیزائن بناتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پر ریلائے نہ کریں آپ ملٹی پل پلیٹ فارم ان کو دیکھیں اس کے الٹرنیٹیو ہے جیسے ٹی سپرنگ ہے ٹی پبلک ہے سو اپنا ڈیزائن آپ ٹی پبلک پہ بھی لگائیں جو سیم ڈیزائن آپ ملٹی پل پلیٹ فارم پہ لگائیں گے تو اس طرح آپ کی ڈیزائن ایک اگر پلیٹ فارم آپ کو بہن کرتا ہے دوسرے پہ پہ تو آپ کی ڈیزائن چاہ رہے ہیں اس پہ آپ کی سیلز جو بھی آ رہا ہے یعنی کہ اور اس طرح آپ نے ملٹی پل پل پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرنا ہے ایک ڈیزائن سو یہ باتیں جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ سسپنشن سے پہلے کرنی ہے موشکلی فالو کرنا ہے اور میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کون سی غلطیاں موشکلی ہم کرتے ہیں جن سے ہو جاتا ہے اکاؤنٹ بہن سو کیونکہ سم ٹائم یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میرا ڈیزائن بھی بلکل یونیک تھا اس میں کوئی کوپی رائیڈ نہیں تھا فریز بھی جو ٹیکس تھا ٹیکس بھی میں نے بلکل کلیر دیا ہے سو جو کچھ نہ کچھ اس میں ایسا کی ورڈ جود ہو جاتا ہے جو کوپی رائیڈ ہوتا ہے اب ایک ورڈ ہے ہائیڈرا ہائیڈرا جیسے اب وارٹر اور ایسا اس تھی میں آتا ہے سو دیکھنے میں اب یہ ورڈ نارمل لگتا ہے کہ یہ ورڈ اب اسے کون ٹرےڈ مارک کرے گا یہ کوپی رائیڈ ہوگا تو یہ ورڈ بھی کوپی رائیڈ تھا اور مجھے پتہ چلے بعد میں اور یہ ورڈ کوپی رائیڈ تھا سو اس طرح بہت سارے کی ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کوپی رائیڈ ہو سو کوشش کریں کہ جو آپ ٹیکس یوز کر رہے ہیں یا ٹائٹل میں کی ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ آپ وہی ڈیزائن لیں جو کچھ سارچ کرتا ہوں لائک اب یہ میں نے سارچ کر لیا اب یہاں پہ کوشش کریں کہ ایسے کی ورڈ یوز کریں جو ریڈ بوبل خود آپ کو یہاں پہ سیجیشن میں دے رہا ہے سو ایسی کی ورڈ وہ ہیں جو ریڈ بوبل کے لیے کمفرٹیب ہے نارمل ہے یعنی کہ یہ ٹریڈ مارک یا کوپی رائیڈ ان پر نہیں ہے یہ یوز کریں اور یہاں پہ آپ کو نیچے بھی یہ سارچز میں آپ کو یہاں پہ آ رہے ہیں سو یہ والے ٹیکس میں یوز کیا کریں یہ کی ورڈ اگر آپ خود سے کچھ باہر سے لے کے آئیں گے گوگل کی ورڈ پلینر سے یا دوسرے ٹول سے کی ورڈ لے کے آئیں گے تو ان کا کوئی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ٹریڈ مارک ہیں یا کوپی رائیٹڈ ہیں یعنی کہ سو ریڈ بوبل کی جو ٹیکس ہیں وہ ہی یوز کیا کریں اور جو لیمٹ ہے ٹیکس کی اس سے اکسیڈ نہ کیا کریں جتنی لیمٹ ہے اتنے ٹیکس یوز کیا کریں اور جو ٹیکس ہیں وہ یہاں سے آپ نے اٹھا لینے آپ اپنے جو ڈیزائن کا ٹائٹل یہاں پہ لکھیں گے سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سائے ٹیکس مل جائیں گے کی ورڈ سو وہ کی ورڈ آپ نے ٹیکس میں یوز کرنا ہے ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں اس طرح آپ نے اس کو یوٹیلیز کرنا ہے ٹیکس ٹائٹل کو اب پچھلے دنوں میرا بھی ریسنلی ایک کلائنٹ کا جو سٹور تھا وہ ایک نیا اکاؤنٹ تھا میں نے اس پر پانچ ڈیزائن اپلوڈ کی تھے اس کا کیا ہوا کہ یہ ایکسٹینشن میں لگائی تھی میں نے کہا چلو اس بار یہ ایکسٹینشن لگاتے ہیں یہاں پہ کی ورڈ لکھا اور یہاں پہ گریب ٹیکس اب یہ ایکسٹینشن کیا کرتے ہیں یہ بہت سارے کی ورڈ آپ کو نکال کے دیتے ہیں اور یہ کی ورڈ اس دیکھیں بہت سارے آپ اس نے ٹیک سپیمنگ یہ کاؤنٹ ہو گیا ایک کی ورڈ ناٹر لوڈ گوئنگ آن ایٹ مومیٹ اسی کو بار 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 سو یہ میں نے اس پوائنٹ ڈیزائن میں یوز کیا اس کے بعد میں نے ریفریش کیا گیا وہ اکاؤنٹ میرا بہن ہوا پڑا تھا سو اس طرح جو افتنشنز ہیں یہ اوٹ سائٹ جو ٹولز ہیں اس کے لئے کی ورڈ کا یوٹ کی ورڈ ریسرچ کا اس کے لئے یوز نہ کیا کریں سو کوشش کریں جو یہاں پہ آپ کو کی ورڈ میر رہے ہیں وہ ہی آپ ٹیکس میں یوز کر لیں سو اس طرح آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اور سب میٹ کے لئے آپ نے یہاں پہ آنا ہے ہیلپ پہ ریڈ بابل کی ہیلپ سنٹر میں آنا ہے اور یہاں پہ جو ریکویسٹ آپ نے سب سب میٹ کرنی ہے اور یہ ٹیمپلیٹ ہے یہ میں نے آپ کے لئے کریٹ کیا ہے یہاں پہ یہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں لکھ کے یہ سے دے دوں گا آپ وہاں سے کوپی کر لینا ڈسکرپشن میں سو یہ آپ نے کوپی کرنا ہے اور اس کو جا کے یہاں پہ آپ نے اپنا لگا دینا ہے نیم جو اکاؤنٹ میں یوزر نیم تھا جو سٹور کا وہ آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پہ اور اسی ای میل سے آپ نے اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کا اکاؤنٹ تھا وہ بین ہو چکا ہے اسی ای میل سے آپ نے جا کے ریکویسٹ سب میٹ کر دینا ہے ریڈ بابل پہ جا کے سو یہ ٹیمپلیٹ آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں اس کو کوپی کر لیں اور اس کو آپ یوز کر لیں اپنے جو ریکویسٹ سب میٹ کرنی ہے اس میں سب کچھ میں نے منشن کیا ہے جو آپ پڑھ لیں نا اور تو میک شور کریں کہ آپ جو ٹیگز لگا رہے ہیں ان میں کی ورز کوئی اوٹسائیڈ ایسا نہ ہو جو کوپی رائٹڈ نہ ہو اور یہاں سے ہی ریڈ بابل سے ٹیگز اٹھا کے لگائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ ریڈ بابل سے اٹھا کے ٹیگز لگائیں یہ والے اور اس کے بعد جو یہ صحیح ہے اور جو ڈیزائن آپ کے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بیک اپ رکھیں اور ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ ڈیزائن اپلوڈ کیا کریں تاکہ آپ کوئی ڈیزائن سم ٹائم کیا ہوتا کہ ایک ڈیزائن ریڈ بابل پہ نہیں سیل ہوتا لیکن دوسرے پلیٹ فارم پہ سیل ہو رہا ہوتا ہے سو ہمیں اس کا کوئی نہیں پتا کیا کونسا کیا فول اب یہ دیکھیں یہ اپریل فول والا بھی آپ یہاں پچپانہ ریزائلٹس ہیں صرف اور ٹرینڈنگ میں ہے اس ٹائم پہ تو اس طرح یہ ٹرینڈ ریسارچ بھی کیا کیا کریں اور یہاں سے ٹیک گراب کر کے تو اپلوڈ کیا کریں ڈیزائن وغیرہ اور یونیک آئیڈیا ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ کم چانسز ہوں گے سسپنشن کی اور سیلز کی زیادہ چانسز ہوں گے اور اس پہ میری ریڈ بابل پہ میری اور بھی ویڈیوز ہیں پرینٹ آن ڈیمانڈ پہ میرا کمپلیٹ پلیلسٹ ہے وہ بھی دیکھیں آپ اور اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن ہے تو مجھے کسٹ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ ان چیزوں کا آپ خیار رکھیں تو آئی ٹھنک نیکس ٹائم آپ کو اس انسپنشن سسپنڈ نہیں ہوگا کاؤنٹ جو ہے اور اس پہ کام کریں سکون سے ڈیزائن بنائیں thank you so much for watching this ویڈیو